محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین آج ہم عزار شریف کی ازارت کر رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اببان بن عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابزاد ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزی محدیث بھی تھے آپ کا مزار مبارک بابو سگیر دمشق سیریا میں مر جائے کھلائے کھیں چلے زیارت جاری رکھتے حضرت اببان بن عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابزاد ہے اور آپ کے والدہ ماجید کا نام امیر امر بنت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ میں امام تھے آپ کی کنیت ابو سعید تھی آپ کے دور کے فقہ مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا عبدالملک بن مروان کی اہد خلافت میں سات سال تک مدینہ شریف کے گورنر ہے آپ نے ہی سب سے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے کتاب کلمند فرمائی اپنی والدہ اور زید بن ثابت سے آدیس سنی ان کی مرویات بہت تھوڑی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ آدیس ہے جسے انہوں نے اپنے والد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے جس نے صبح و شام یہ دعا پڑھی اس کا درجمہ اس دن یا اس رات اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فالز یعنی لکفے کی بیماری ہوئی تو آپ نے فرمایا واللہ میں اس ذکر کو پڑھنا بھول گیا تاکہ اللہ کی قضاء پوری ہو جائے اور آپ کا وصال ایک سو پانچ ہجری بم مطابق سانسو تیویس عصوی میں ہوئی اور آپ کا مظاہر مبارک دمشقہ پرانا قبستان بابو سگیر میں مر جائے کھلائے گئے موسیقی موسیقی